موسیقی اور کوششن نمبر ہے سیونٹین کوششن نمبر سیونٹین میں ہمیں تین پوائنٹس دی ہوئے ہیں پوائنٹ اے جس کے کوارڈنیٹس ہیں فور کاما مائنس ٹو اور پوائنٹ بی جس کے کوارڈنیٹس ہیں مائنس ٹو کاما فور اسی طرح پوائنٹ سی جس کے کوارڈنیٹس ہیں فائب کاما فائب یہ تین پوائنٹس ہمیں دی ہوئے ہیں جو کہ ایک ٹرائنگل کے ورڈیسز ہیں ان تینوں سے ایک ٹرائنگل بنتی ہے let's suppose یہ ایک ٹرائنگل ہے اے بی سی جس کے ورڈیسز ہیں اے بی اور سی اور ہم نے فائنٹ کیا کرنا ہے find the in center of the triangle مطلب کہ in center of triangle ہم فائنٹ کریں گے تو in center ہم کس طرح سے فائنٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے draw کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ آپ کو اپنے سامنے ایک ٹرائنگل نظر آ رہی ہے اس کے ہم in center جو ہے draw کرتے ہیں کس طرح سے ہم کربلیٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے draw کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کمپس لیں اور اپنی مرضی سے کوئی بھی لینٹ اوبن کریں اس کی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے کسی بھی ایک ورڈیکس پر رکھ کر دونوں سائیڈز اس ورڈیکس کی دونوں سائیڈز پر آرک لگانا ہے جس طرح کی یہ اس سائیڈز پر لگایا اور وہی اتنی ہی لینٹ اوبن ہم نے رکھی اور پھر دوسری سائیڈز پر آرک لگایا تو اب اس کا نیکس ٹیپ یہ ہے جو سائیڈز پر کٹ کر رہا تھا جہاں پر یہ آرک وہی پر رکھے ہم نے کمپس کو سیم لینٹ اوبن کر کے دونوں سے آرک لگانی ہے اور جہاں پر وہ انٹرسیکٹ کریں گے آپس میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ انٹرسیکشن پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو ہم اس ورٹیکس سے ہم ملا دیں گے اس جوائنٹ کر دیں گے اور وہ ہمارے پاس ایک انگل بائی سیکٹر بن جائے گا مطلب کہ اس انگل کو وہ دو برابر عصو میں تقسیم کر رہا ہے اس لئے ہم اسے انگل بائی سیکٹر کہتے ہیں اسی طرح سے دوسری انگل پر بھی ہم انگل بائی سیکٹر درو کریں گے جس طرح کی یہ آپ کے سامنے پوائنٹ پی پہ ہم نے رکھا اور دونوں آرک لگائیں اور سیم رہنٹ تھا کہ ہم نے کمپس اوپن کر کے اسی سے ایک بائی سیکٹر لگایا یہ بھی ایک انگل بائی سیکٹر ہے اور دونوں انگل بائی سیکٹر جہاں پر میٹ کریں گے جہاں پر ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کریں گے وہ ہے ان سینٹر پوائنٹ اس کو ان سینٹر کہا جاتا ہے تو پھر ہم ان سینٹر کو کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دی پوائنٹ آف انٹرسیکشن آف اینی ٹو آف اینی ٹرینگل بائی سیکٹر آف اینی ٹرینگل ٹھیک ہے اچھا یہ ٹرینگل کا ان سینٹر جو ہے جو پوائنٹ آوٹ یہ کیا ہوا ہے ان سینٹر کے نام سے تو اس کے کوارڈنیٹس ہم کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں ماتھمیٹک لی وہ ہم دیکھتے ہیں لٹس پوز ہم اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں پی سے اس کا نام رکھ دیتے ہیں اس پوائنٹ کا ٹھیک ہے اور اس کے کوارڈنیٹس ایکس کومہ وائے صحیح اب ایک کوارڈنیٹس جو ہے ہمیں گیون تھا فور کومہ مائنس ٹو اسی طرح سے بی کے ہمیں کوارڈنیٹس گیون تھے مائنس ٹو کومہ فور اور سی کے کوارڈنیٹس جو گیون تھے فائیو کومہ فائیو اب اے بی سائٹ جو ہے اس کا ہم کوئی نام رکھ لیتے ہیں کیا نام رکھیں لٹس پوز سمال سی اس کا نام رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ small c side ہوگی اور اسی طرح سے a c side کو ہم small b کا نام دے دیتے ہیں اور b c side کو ہم small a کا نام دے دیتے ہیں یہ ہم نے خود سے نام رکھ دی ہے ہر ایک side کے یہ distances ہیں side کے نام ہم نے رکھ دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان سیٹر کے coordinates کیسے find کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو a b c find کریں گے a کیا چیز ہے small a is the distance between point b and point c تو وہ کیسے آئے گا a is equal to کیا ہے b c کا distance جو کہ distance formula سے ہم calculate کر سکتے ہیں تو distance formula ہم apply کرتے ہیں جو ہے x coordinates کا difference اور ان کا سکر plus y coordinates کا difference 5 minus 4 اور ان کا سکر اور ساتھ میں ان کا سکر root یہ آگیا a ٹھیک ہے اب اس کو مزید solve کر سکتے ہیں 5 plus 2 کا سکر plus 1 کا سکر اور سکر root اچھا اب 5 plus 2 7 بنتا ہے 7 کا سکر plus 1 کا سکر is 1 سکر root یہ بن گیا 7 plus 49 49 plus 1 50 under root 50 is equal to a مطلب کہ b c side کا جو distance ہے وہ under root 50 ہے اسی طرح سے اب ہم جو ہے ab b find کر سکتے ہیں b کے چیز ہے b is the distance between a c a point and c point تو a c کا distance ہوگا b یہ بھی ہم distance formula سے calculate کریں گے تو a c پہ ہم distance formula لگاتے ہیں 5 minus 4 کا سکر یعنی x coordinates میں آجے گا 5 minus 4 کا سکر plus y coordinates کا difference کیا آئے گا 5 plus 2 کا سکر 5 plus 2 کا سکر جو کہ 5 minus into minus 2 کا whole سکر بنتا تھا اس کے میں اس کا سکر root تو یہ بھی calculate کرتے 5 minus 4 is 1 1 plus 5 plus 2 is 7 اور 7 کا سکر آپ کے پاس 7 is 49 آجے گا تو یہ بھی آپ کے پاس 50 بن رہا ہے اور اسی طرح سے small c کی value find کرتے small c کے چیز ہے the distance between a point and b point مطلب a b distance آجے گا تو وہ بھی distance formula سے calculate کرتے minus 2 minus 4 x coordinates میں آجے minus 2 minus 4 plus y coordinates minus 4 plus 2 minus 4 plus 2 minus 2 اور square root اچھا اب minus 2 minus 4 جو ہے وہ minus 6 بنتا ہے اور minus 6 square is minus 6 multiply by minus 6 جو کہ 36 آئے گا plus minus 4 plus 2 دونوں signs different ہیں اور یہ آپس میں subtract ہوگا لیکن sign کون سا رگ گا بڑے کا جو کہ minus 4 ہے ٹھیک ہے minus 2 کا سکھے تو minus 2 کا سکھے کیا ہوگا 4 36 plus 4 is 40 تو یہ بنے گا انڈروڈ 40 سی سائیڈ انڈروڈ 40 بنی تو ہم نے تو find کرنا تھا in center in center کا coordinates find کرنے تھے اب اس کے لئے ہم formula ایک ہمارے بس ہوتا ہے جو کہ ہم use کریں گے اس سوال میں تو وہ formula کیا ہے for in center for calculation of in center calculation of in center coordinates وہ formula ہے ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c ٹھیک comma y coordinates میں آجے گا a y1 plus b y2 plus c y3 divided by a plus b plus c یہ point جو بنے گا وہ ہوگا in center مطلب کہ یہ جو ہے وہ ہے x coordinate x coordinate کو represent کرے گا اور یہ y coordinate کو represent کرے y coordinate ab ہم ہم لگتے x coordinate کے لئے x is equal to ax1 plus bx2 plus c x3 divided by a plus b plus c اس میں a b c جو ہم ہم calculate کر چکے a distance between کیا تھا کونسی side bc side bc side distance تھا اسی طرح سے b اور c b باقی دو sides کے distances ہیں اور اس میں x1 x2 اور x3 کیا چیزے ہیں x1 جو ہے وہ a point x coordinate ہے ٹھیک ہے اور x2 جو ہے وہ b point x coordinate ہے اور x3 جو ہے وہ c point x coordinate ہے ٹھیک یہ میں لگ دیتا ہوں یہ x 1 a point x coordinate ہے point a x coordinate x coordinate of x coordinate of a point ٹھیک ہے and so on اسی طرح x2 جو ہے وہ b point کا ہو جائے گا b سے relate کرتا b point سے اور اسی طرح x3 جو ہے وہ c point کا x coordinate ہوگا c point کا تو اب ہم اس میں values put کرتے ہیں a value ہمارے پاس آئی تھی under 50 under 50 ہم put کرتے under root 50 multiply by x1 x1 کی value ہمارے بس کیا ہے x1 کی value ہمارے بس 4 ہے جو کہ a point کا x coordinate ہے اسی طرح سے plus b b کی value بھی ہمارے بس under root 50 آئی تھی اور اس کو multiply کرنا x2 کے ساتھ x2 جو ہے وہ b point کا x coordinate جس کی value ہے minus 2 اور اسی طرح plus c c کی value ہمارے بس آئی تھی under root 40 c value under 40 آئی تھی جو کہ ہم یہاں پر put کرتے ہیں under root 40 multiply by x3 x3 جو ہے c point کا x coordinate ہے جس value ہے 5 اور divided by a plus b plus c تینوں sides کا distance کا sum آجے جو کہ وہ ہو گا under root 50 plus under root 50 plus under 40 اچھا اس سے پہلے ہم ایک تھوڑی سی correction کرتے ہیں یہ c جو ہے ab distance اس میں یہ plus 4 آئے گا plus 4 plus 2 کا سکیر یہ بنجھے گا 4 plus 2 6 6 کا سکیر is 36 36 plus 36 جو کہ پھر under root 6 under root 2 کے برابر آئے گا یہ value ہم نیچے put کرتے ہیں اس 40 کے جگہ 6 under root 2 آئے گا 6 تو under root 2 اور جو نیچے ہم divide کر رہے ہیں 140 اس کی جگہ بھی 6 under root 2 آئے گا 6 under root 2 اب ہمارا سوال آگے ہم proceed کرتے ہیں اچھا اب اس کی calculation کر کے جو ہمارے ریزلٹ بن رہا ہے وہ ریزلٹ ہمارے ریزلٹ کے آئے 5 divided by 2 اس sum کر پھر divide کر جو ریزلٹ آئے گا 5 by 2 آرہ ہے جو کے x coordinate کی value ہے اور اسی طرح سے y coordinate نکالنے کے لئے ہمارے فرمولہ ہم نے اوپر پڑھا وہ تھا y is equal to a y 1 plus b y 2 plus c y 3 divided by a plus b plus c a plus b plus c اچھا اب اس میں بھی values put کرتے a کی value under 50 under root 50 into minus 2 جو y coordinate ہے a point کا اسی طرح سے plus آگے b b کی value under 50 into y 2 y 2 کی value ہے 4 جو y coordinate ہے b point کا plus آجے گا جو ہم نے ابھی 6 under root 2 c کی value اور ساتھ میں y 3 y 3 جو ہے وہ point c کا y coordinate ہے divided by ان تینوں sides کے distances کا sum جو کے برابر ہے under 50 plus under 50 plus 6 under 2 صحیح اب اسی کو آگے آپ solve کریں ان کو آپس ملٹیپلا کریں پھر sum کریں نیچے بھی آپس میں sum کریں پھر ان کو divide کر دیں تو جو ہمارے پاس answer بنتا ہے وہ b 5 by 2 ہے y is equal to 5 by 2 مطلب کہ جو ہمارے پاس in center تھا وہ point بنے گا 5 by 2 comma 5 by 2 in center یہ ہم required تھا